وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ نے ہمارا فیس بوک پیج وائنی کیا تو اس پر بھی آپ آ کر اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں کیونکہ خود مشکل سے اجازت فیس بوک کی ملی ہے تو ورنہ ہم نے فیس بوک پہ کوئی بنایا نہیں ہوا تھا چینل تو اجازت ملی ہے تو آپ فیس بوک پہ بھی آ سکتے ہیں آج جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی پہلے گلمے کا وظیفہ ہے اور کیا ہی لا جواب ہے آپ بھی کیا یاد کریں گے آپ کی بہن کتنے پیارے پیارے وظیفے آپ کو بتاتی ہے تو قدر جانئے گا اور اگر آپ خوب کا نقش لینا چاہتے ہیں مقلین کا جو ہمیں بھی کسی نے عطا کیا ہے کسی مقل سے ہم نے بھی لیا ہے تو وہ ہم سے کے لینا چاہتے ہیں بس اس کا کچھ بھی آپ نے رات کو تکیہ میں رکھ کے سنا ہوتا ہے اور یقین مانیں کہ آپ اس کا میں خود بیان نہیں کر سکتی آپ کو جب وفاقہ ہوگا آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ آج جو وظیفہ ہے ہنڈرٹ پرسنٹ عزمایا ہوا جو آپ کا میں عمل بتاؤں گی اس طرح یہ کام کرتا ہے اور منٹوں میں یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کوئی کتنا بھی دور ہو کتنا بھی دور ہو کتنا ہی ظالم ہو جائے اس کو منانے کے لیے محبت کو پیدا کرنے کے لیے چاہت کو پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت ہی ہے اس کی قدر جانی ہے آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں وہ تڑپتا ہوا آپ کیا گیا گرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں ہم کسی کو مسخر گرے ہم اگر اس سے کسی سے محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو آپ کو سوچیں کہ آپ کا کتنا دل ٹوٹتا ہے تو آپ کو اگر اللہ کے کلام سے اس کو بلاتے ہیں تو اس میں توبہ ناظب اللہ کوئی گناہ نہیں اگر کوئی بہن ہے اس کا شغر ناراض اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکھ کے ٹھیک ہے اور کمس کرم ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اور چینی کے اوپر دم کر کے اگر وہ اپنے میاں کو کلاتی ہے تو یقین مالیں پاگل ہو جائے انسان پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کبھی کسی نے اللہ کے ایک لفظ لفظ جو ہے علیف اس کا وظیفہ نہیں کیا ہو میں اس کا بھی انشاءاللہ کو جو ہے بتاؤں گے کسا لوگوں کو جو ہے محبت چاہت اپنی دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے پاس لاسکتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ چل پوسٹ کروں گے اس کو علیف کا وظیفہ کہتے ہیں انشاءاللہ علیف کا عمل کہتے ہیں وظیفہ اور عمل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن وظیفہ ہی ہوتا ہے کہ وظیفے میں اتنی طاقت ہے اس کی عمل میں طاقت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا عمل میں اللہ کا جو کلام ہے وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے باقوں کے ساتھ سے پڑھا جاتا ہے وظیفہ تو سو دو سو تیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس جس پر بس ہوتا ہے تو آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں تو یہ بہت خود نہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کاجل لے لینا ہے خواتین کاجل لے لے ٹھیک ہے مرد ازراد کے لیے رہو بتاتی ہوں خواتین کاجل لے لے ٹھیک ہے اور جو ہے پہلا کلمہ جو ہے آپ نے کسی کاغذ پر لینا ہے اور سات سو چھاسی مرتبہ جو ہے آپ نے کاغذ پر لینا ہے اور سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے اور دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد اس کاجل کو یا سلمے کو بس اس کاغذ میں لپیٹ کی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کاغذ لیں اس کے پشڑھانا یہ جیسے تلسماتی سلمہ آپ کے لئے بن جائے گا تو یہ بہت نایاب ہو جاتا ہے اگر آپ نیک آجل ہے تو اس کے اندر پھوک نہیں مار سکتے ہیں سلمہ اس میں پھوک مار سکتے ہیں بس جس کے سامنے آپ چاہو گے وہ مسخر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو پرفیوم کے اوپر بھی دم کرتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ اپنا نام لیں اپنی والدہ کے نام لیں اس کا نام لیں جس کو آپ بولانا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام لیں اور وہ پرفیوم جو ہے اس پہ دم کریں یعنی لا الہ الا اللہ بہت زیادہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت سے میری طریقے آپ کو بتائیں انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک دیکھے گا خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کا جو مطلب کہ کوئی پیارہ کوئی دور ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی شرٹ ہے تو اس جیسے ساتھ سو چیسی بسم اللہ کو پڑھ کے اس سے پہلے کلمہ پڑھ کے ساتھ سو چیسی بسم اللہ نام لے کے اور سوئی لے لیں اس کے پردہ میں لکھا دیں وہ سوئی کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں اس کا نام لکھے کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام لکھے اس کو کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں تو اس مطلب کہ جیسے آپ نے نام لکھا ہے کوئی سا بھی نام آپ نے لکھا جس کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ سوئی جو انسی ہے اس کپڑے میں پر ہوتے اس نام کے اوپر پر ہوتے ہیں یہ کین مانے ہیں الحمدلی اللہ یہ سوئی جیسے جیسے آپ مطلب کہ وہ سوئی اس میں رہے گی اس کو مطلب کہ ایسے ہوگا جیسے اس کو جھرم محسوس ہوتی ہے یا اس کو ہوگا کہ مجھے بس اپنے اس پیارے کے پاس اس کو بس یاد آئے گی آپ کی بس وہ فوراں آپ تک رہنے کی کوشش کرے گا یا آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ضرور کیجئے گا خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیعہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کا بھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتاہ حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کے جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیعہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیعہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیعہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں روحانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی اسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں لاپروہی گاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز پونگ وٹا لاٹری ان سب کے بارے میں جو ہیں میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں اگر یہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد